موسیقی 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 ہماری سیاستانوں سے بھی کہ جس طرح ان نادان دوستوں نے اسمبلی کے اندر حملہ کیا تھا اور اسمبلی کے اندر جا کر اسمبلی کے گیٹ توڑ کر اس کے اندر گز گئے تھے اور ٹی وی چینل کے اندر گز گئے تھے تو ان کو اسی وقت یہ سزا مل جادی تو شاید ایسا نہ ہوتا اب بھی وقت ہے کہ ہم اس شدید اس چیز کو مضمت بھی کرتے ہیں اور تمام جتنے بھی کورس ہیں سپریم کورس میں تمام کورس میں جہاں جہاں کیس ان کے چلتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ دنوں میں فیصلہ ہونا چاہیے یہ پاکستان قوم کیا گیا ہے کہ جس نے جرم کیا ہے اس کو اس کے سزا ملنی چاہیے اس لیے کہ پاکستان کو ہم اس بہران میں نہیں چھوڑ سکتے نہ ہم پاکستان کو ان کے حوالے کر سکتے ہیں جس طرح سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں آپ نے کیا کیا آپ کو ساڑھے تین سال ملے آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے صرف ایک چور کے نعرے کے علاوہ کچھ نہیں کر کے دکھایا آپ قانون کو مضبوط کرتے آپ کوئی اور قوم کرتے تاکہ یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم اس ادارے پر تنقید کرتے ہیں جب ہمیں ضرور پڑے سلاب آئے تو ہمیں پاک خواج کی ضرور پڑتی ہے حالات گڑ بڑ ہو جویں تو ہمیں پاک خواج کی ضرور پڑتی ہے کسی جگہ میں ہمیں ہوتا ہمیں فوری اپس اداری کی ضرورت پڑتی ہے پھر ہم تو خود ناکمی ہیں تو ہمارے اندر ہیں سیاستانوں کی اندر ہیں پھر ہم تو کچھ کام نہیں کر پائے اپنے حصے کی تو میں سمجھتا ہے افواج پاکستان سب کی ہے لیکن اس نومائی کا فیصلہ اگر نہ ہوا تو پھر اس پاکستان میں کبھی پھر نومائی ہو جائے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قانون دان قانون جتنے بھی اوپر بیٹھے قاضی انصافائد پر اس پر ذمہ داری کوئی آنس جائے دیں مجھے امید ہے ان سے کہ اس معاملے کو ختم کریں اس معاملے کا فیصلہ دیں کیونکہ اس میں ثبوت کی کیا ضرورت ہے آپ کو کیا یاسمین یاسد کا آپ کو ثبوت چاہیے کیا شہریار افریدی کا آپ کو یاسد چاہیے کیا عمران خان نے جب اپنے موں سے یہ چوئی کا ہے کہ دس ہزار آدمی گھٹے کر دو تو جنرلوں کو پشاب نکل جاتی ہے تو میں تو نہیں کہہ رہا ہوں یہ اس کے اپنے ادواز ہیں تو اس سے بڑا ثبوت ہمیں اور کیا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں ایسے بندے کی پاکستان میں جگہ نہیں ہیں آج بھی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کئی ٹی وی چینل پہ یا کئی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان میں ہمارے علوہ اور کوئی آدمی موجود ہی نہیں ہے وہ کسی دوسرے کو تسلیم ہی نہیں کہنے چاہتے جب کسی کو اب تسلیم نہیں کریں گے تو پھر ملک کی آلت یہی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیکن ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی اخواج کے ساتھ بھی رہیں حکمرانوں کے ساتھ بھی رہیں تمام ملک کے ساتھ رہ کر اپنے ملک کو جس دلدل میں فرصہ اس سے نکالنا ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی اخواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے جہاں ان کو ہماری ضرور پڑے گی ہم رہیں گے اس لیے ہمارے لیے وہ سارا دوبے لڑتے ملک کے اندر ہم ان کے لیے لڑیں گے میں ایک نعرہ لگاؤں گا امید ہے کہ آپ ذرا اس کا جواب دیں تاکہ ہمارا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اخواج پاکستان اخواج پاکستان بہت شکریہ دیکھو بہت شکریہ جلال بابر عباسی صاحب ٹوکن آف اپریسییشن کا سسلہ بھی ہم شروع کریں گے کچھ دیر میں میں دعوت ایک خطاب دوں گا میمبر پارلیمنٹ مارک بزنسمنٹ جناب مرزا اتیار بیگ صاحب کو کہ وہ بتائیں کہ مضبوط مستحقم پاکستان کے لیے میں کیا کرنا ہوگا برپور کلاپن بسم اللہ الرحمن وحیم نو مائی بھی منانا پڑے گا یہ ہم نے نہیں سوچا تھا لیکن قوموں کی زندگیوں میں کچھ ایسے واقعات ہو جاتی ہیں جہاں آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے ایسے پاکستان میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا میں بچوں کو آگے جب ٹی وی جیکتے ہوئے مجھ سے پوچھیں سوال کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے تو میں کیا جواب دوں گا اس نسل کو آگے میں کیا پراغام پہنچا ہوں آج ہم اسی دورائے پہ کھڑے گا جو لیڈر ہوتے ہیں اور جو بڑے لیڈر وہ قوموں کو یونائٹ کرتے ہیں قوم کو اپنی یقجہ کرتے ہیں یونائٹ کرتے ہیں ایک کرتے ہیں کہ ہم ایک ہیں اور پھر وہ پوری دنیا کے سامنے یقجہ تھی کی ایک مثال بن جاتے ہیں جاپان جرمنی ان کی مثالیں ہیں کہ ان کی قوم ایک قوم بننے میں جتنا انہوں نے کردار ادا کرا اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کے کسی اور ملک نے نہیں کیا لیکن مجھے بڑی افسورس ہے یہ بات بتلاتی ہوئے کہ ہمارے ایک لیڈر جو صرف رولنگ پارٹی میں رہنا جانتے ہیں سیاست میں اپوزیشن بھی یہ کھیل ہے میں کبھی اقتدار میں ہوتا ہوں کبھی اپوزیشن میں ہوتا ہوں اپوزیشن میں رہے کے وہ ہی مسکراتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں اپوزیشن گھر وہ پانچ سال گزارے پاور میں آئیں فیسا بللہ گوڑلا پانچ سال گزارے اپنی پاور لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت آپ صرف پاور میں آتے رہیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ علمیہ سب سے بہا ہے ابھی بھی میں پارلیمنٹ میں ہوں منڈے کو جا رہا ہوں ہمارا سیشن شروع ہو رہا تیہرہ سے بیس اور دوبائیس تاری پر بجٹ سیشن شروع ہو گا پانچ چھے جون سے جب کوئی بل آتا ہے کوئی آرڈینس آتا ہے کوئی ریفارمز اسلاحات آتی ہیں وہ سٹیج پہ آکے کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی سیڈیاں ہو جاتے ہیں کہیں کوٹو بینر سے لیراتے ہیں ہاؤس کو نہیں چلنے اب آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ پورے پاکستان کے کروڑوں لوگوں نے مسائل ہے کہ جب میں ابھی آیا ہوں اور میں اپنے ہلکے میں جاتا ہوں تو کیا ہوا بھیک صاحب پانی کی لائن جس کا واضح کیا تھا اپنے لیچے کے لیے آپ ایک پی سی ون لیراتے تھے جواب چاہیئے مجھے کیا ہوا یا مہنگائی آپ نے کہی تھی کم ہوئی مہنگائی تو اور بڑھ رہی ہے آپ نے کہا تھا کہ جوبز پر جو پاوندی ہے وہ ختم ہونے والی ہے جوبیں کھل جائیں گی کب کھل رہی ہے میں نے تو روز صبح انتظار کرتا ہوں اس خبر کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو وعدے کر کے آپ گئے ہیں ہاؤس میں انہیں حل کرا کے اصلاحات ریفارمز کی شکل میں نئے قوانین بنا کے لوگوں کے لیے کچھ کریں لیکن وہ ہاؤس کو نہیں چلنے دے رہے فاکس ہے میرا تعلق اس سیاسی جماعت سے ہے وہ شہید بین ازیر بھٹو کی بہت ہی قریبی میں ساتھیوں سے ہوں ان کے ساتھ بہت عرصے کام کر رہا تیس پہنتے سال کا ایک سفر ہے تیزر الیکشن تھا جو میں جیتا ہوں اس سے پہلے دوزار آٹھ پہ میں جیت گیا تھا خوشبک شجات کے سامنے لیکن مجھ سے بڑھو کر آیا گیا کیونکہ کولیجن بن رہی تھی پی 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 اور امکی ان کی سن تو پی 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 تو شروع ہوتی ہے شہادت سے ہمیں تو شہید کے اعترام سکھائی گیا ہے جب ذکرکار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی جو اب جوڈیشن مرڈر کر آیا ہے ہمیں تو یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی اور میں گھڑے خدا بخش گیا ہے لٹا پوٹے تو وہاں پہ ہمارے سندھی بھائی ایک بڑی تعداد میں جو تھے انہوں نے کہا پاکستان نہیں چاہیے بڑے لیڈر اگر اس سے کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں صحیح ہے نہیں چاہیے تو پھر مشرقی پاکستان جیسے سانعہ اور بھی ہو سکتا تھا بڑے لیڈر نے کہا نو پاکستان کھپے دیکھیں نا قوم کو یونائٹ کر رہے ہیں مستقیم نہیں کر رہے تقسیم نہیں کر رہے باڑ نہیں رہے آج جتنی ہماری قوم بٹی ہوئی ہے منتشا ہے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں سیاست کے اوپر بی بی کچھ ہے بچے کچھ ہے ہزبین کچھ ہے وہ سمجھتا ہے میں سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے یہ سمجھتا ہے لڑائی جگڑا گالی گلوز بط میزی یہ قوم کا ایک انتشار ہے یہ قوم بٹ گئی ہے ہمیں بٹی ہوئی قوم نہیں چاہیے ہمیں یونائٹڈ قوم کی ضرورت ہے ایک مضبوط پاکستان کیلئے جو تمہارا طوفک ہے آج کا مضبوط پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہوتا ہے اگر ہم معاشی طور پر مضبوط ہے تو ہم ایک مضبوط پاکستان ہیں لیکن پاکستان میں اگر کچھ لیڈر ہمارے ایسے ہیں کہ ہم ڈیفارٹ ہونے جا رہے ہیں اور ان میٹنگوں میں میں نے سب بھی شرکت کی ہے فیڈیشن پاکستان چیمبر کومیس کی بینکنگ کمیٹی کا میں چیئرمن تیرہ سار رہا ہوں سٹیٹ بینک کی ڈیلیگیشن کے ساتھ ہم دے رہے ہیں پاکستان ڈیفارٹ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی میں جنگڑا صاحب نے اور شوکتری نے لیٹر لکھا ہے کہ ہم تو ان کے ایگرمنٹ کے پابل نہیں ہیں ہم آپ کو سبائی صدفے جو سرپلیس پونٹس ہوں گے وہ نہیں دیں گے چاہے آپ پرگیام ختم کر دیں نکل جائیں یہ گھر کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے ایک بھائی نہ کہا کہ نہیں جی نہیں ابھی انویسٹرز آئے سعودی عرب کے مزیر خارجہ اس کا آیا اور یہ بھی اس لیے آیا ہے کہ وہاں عمرے پہ جب ساتھ بیٹے تھے تو شہباز صاحب نے کہا کہ جی ہمیں سرمایہ کاری چاہیے اب ہمیں لون رول آور ڈپوزیٹ نہیں اور لکیلی وہ پوری دنیا میں انویسمنٹ کرنا ہے مینرل میں اور فینریز میں تو لوگ یہاں آئے پچاس آدمی کا ڈیلیکیشن رات کو ڈینر پہ میں شامل تھا شہباز شریف نے کیا اس سے پہلے جب ان کے وزیر خارجہ آئی تھی تو یہاں مربط میں بیان دیا دیا ہماری حکومت سعودی عرب پہ گرائی ہے پہلے امریکن نے گرائی اب سعودی عرب پہ گرائی وہ یہاں سرمایہ کاری کرنے آئے ہوئے ہیں ان کے وزیر اس کے بعد پچاس آدمیوں کا ڈیلیکیشن سعودیوں کا آ رہا ہے یہ بات کرنے کا موقع ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت سعودی عرب دنگ رہے ہیں آپ آنے والے کو موہ پہ تھپڑ مار رہے ہیں اس کے آگے آنکھیں بچھانے کے بجائے آپ تھپڑ مار رہے ہیں اس طرح کے بات کر کے میں مار کو تو میں نہیں سمجھتا کہ پاور کا نشہ اتنا ہو سکتا ہے کہ ہر چیز جائز اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی ایک کو بھی اس پاور کا نشہ پڑھیں ہمارا اولین فرز اس ملک کو مستقم رکھنا مضبوط بنانا اور معاشی طور پر مضبوط بنانا سی پیک آج جب بھی آتھ ملاتے ہیں چینیز اس میں گرم جوشی نہیں ہوتی ہے اور ہم بھی جب آنکھیں ملا کے ملتے ہیں تو ہم سرے سے آنکھیں نیچے ہوتی ہیں ان کے پروجیکٹ سب ڈلے ہوئے ہیں رضاق داؤت نے کہا کہ ہم روک دیں گے سب پروجیکٹ کو ریویو کریں گے اگر ہمارے ملک کے لئے یہ اچھے ہوئے تو ان پھر فیصلہ کریں گے تو کہنے کے مقصد صرف آج یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ایک کردار ہے آج کچھ لوگوں نے اس بات کو سپورٹ کیا ہے وہ ابھی سمجھ رہے ہیں نادان دوست کہ وہ صحیح ہیں بہت زیادہ لوگوں نے آج کیونکہ ابھی میں صبح میریٹ میں تھا اور اس میں سندھ گورنمنٹ کے طرف سے ایک بہت ہی اچھا ویبینار کیا گیا تھا ایک سیمنار تھا اور اپنے شاہ صاحب اور شرجیل وارہ سبائی تھے تو وہاں پہ جو ویڈیوز دکھائی گئی تھی دل چاہتا تھا کہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لو جو انگل جو غصہ جو نفرت جو بےہوت کی جو انتہائی میں نے دیکھی ان نوجوانوں میں اللہ نہ کرے میں کسی اور نوجوان میں وہ نفرتیں دیکھ سکوں ملک کے بارے میں پڑھوں سے ملک کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا ہے ہمارا ملک کے بارے میں نفرتیں بھری امیتی اس نظر سے کیا امیت لگائیں گے آپ کیا امیت لگائیں گے آپ نیازہ بات کو کنکلوٹ کرتے ہیں بند کرتے ہیں اس نوٹ کے اوپر کہ حکمتیں آتے جاتی ہیں رہتی ہیں میں تیس پہنتی ساتھ سے سیاست میں ہوں سب حکمتوں کے ساتھ کام کیا ہے کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ زیادہ اچھی ہوتی ہیں کچھ بہت خراب ہوتی ہیں کاری چلتی ہے اور پرائم مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اس ملک کو انٹرنیشنل ہی ایک واقار دیا جائیں یہ سب باتیں جو باہر لوگوں نے نو مئی کی دیکھی پوچھیں شوشل میڈیا پر جواب بھی ایکچینج ہوئے اس سے پاکستان کے کیا تاثر آپ نے دیا آپ نے یہی تاثر دیا نا کہ پاکستان ایک غیر محفوظ ملک ہے ہمارے قانون نام کے کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس آئین نام کی کچھ چیز نہیں ہے ہم ملک کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں ہم کرسی کے نشے میں سب کچھ کر سکتے ہیں کرسی کے نشے میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور آخر میں پاکستان قوم کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے ذہن باٹ دیئے اور یہ لیڈرز کی شان نہیں ہے کہ نوجوانوں کی ذہن باٹیں آخر میں میں آپ سب سے یہ روپیسٹ ہے کہ خدارہ سیاست میں کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو آپ کا وہ آپ جس کو دینا چاہیں دیں جس کو آپ بیتر سمجھتے ہیں وہ آپ کا ذاتی پھرگیٹ ہے لیکن دھرتی ماں دھرتی ماں یہ آپ کی ہے اس کے ساتھ ایسی ذیرتی نہ ہو جو ہمارے کچھ نادان دوستوں نے کی ہے اور آج ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں اس کی کنڈیم کرنے کے لئے مذہبت کرنے کے لئے ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹا سا کردار ہے ہمارا جو آج ہمیں ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ میسیج ان گندے ذہنوں کو ماسون ذہنوں کو کسی حد تک صاف کر سکیں پاکستان زندہ بات جو ملک ستہ ایسی رمضان کو بنا ہے وہ بند ہونے کے لئے نہیں بنا ہے شاہ اللہ یہ ملک قائم دائم رہے گا ہاں غلطیاں ہوتی ہیں اس طرح کی نادان دوست لیکن شخصیات غلطیاں کر سکتی ہیں میں غلطی کر سکتا ہوں لیکن قوم میں غلطی نہیں کر سکتا ہے قوم جب غلطی کرتی ہے تو وہ تیس سال پہلے اٹھا کے پھیک دیتے ہیں اس کو گر جاتے ہیں لہذا یہ جو غلطیاں ہوئیں یہ قوم کی غلطی تھی قوم کو نقصان پہنچایا ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ دھرتی ماں ڈیزارف نہیں کرتی لہذا ہم سب کو انہیں بھی سمجھانا ہے پیار محبت سے بھی سمجھانا ہے معصوم ذہنوں کو اور اس ملک کا وقار آپ نے برقرار رکھنا ہے اور ایک مستقم پاکستان انشاءاللہ ہمارا آپ کا مقدر ہے ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے اور ہر اندھیرے کے بعد اجالہ آتا ہے اور انشاءاللہ جو اجالہ میں دیکھ رہا ہوں سورم کی دوسری طرح وہ ہمارے نوجوان ہیں جو پاکستان کو پاکستان کا ایک تامناک مصفت دیں پاکستان زندہ بہت بہت شکریہ ممبر پارلیمنٹ مرزا اکتیار بیگ صاحب معروف بزنسمن ایڈوانس ٹیلی کوم کے سی او اور ہائیس ٹیکس پیئر ہیں آصف مجید پانوالا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے خوش آمدید کہیں گے آصف مجید صاحب آپ کو بھی اور اب دعوت نے خساب میں اس ٹیچ پر بلانا چاہوں گی آئی جی چیل خانہ جات قاضی نظیر صاحب کو کہ وہاں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں مہدس صاحب اسلام علیکم حقیقت میں بنتا تو نہیں ہے کہ میں مرزا صاحب کے بعد میں بھی کچھ بولوں حقیقت صاحب نے بہت زبزز باتیں کی اور گنیاش نہیں چھوڑی ہے کہ میں اس پہ کوئی زیادہ تفصیل سے بات کر سکوں ہمارا ملک ہم جیسے بھی اس کو پرسیل کر رہے ہیں اس وقت ماشاءاللہ دنیا کے پہت تھوڑے سے ملکوں میں سے ہیں جو کچھ بھی ہو لیکن اس دن ترقی کی منازل آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن سٹیلی سٹیل فاسٹلی انہوں نے ہم نے ترقی کی ہے ہم دنیا کے چند طاقت ترین ملکوں میں سے ہیں کیونکہ ہمارے ہمارے نیوکلئر پاور ہے ہم ڈیٹرنٹ ہے ہم ہمارے اوپر کوئی ایسے حملہ آور ہونے کے لئے سو دبا سوچے گا کہ اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں لیکن ہمارے پولیٹیکل جو روئے ہیں تیاسی روئے وہ ہم نے ڈیولپ نہیں ہونے دیئے اس میں یہ ہماری اپنی کوتائیاں ہیں مختلف احتجاج ہوتے رہے خون ریز احتجاج ہوتے رہے ہم نے ان کو بلکل اس طرح دیل نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا اور پھر آخر کار یہ اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا کہ نو مائی جیسے واقعہ اور یہ بھی شکر علمداللہ کہ ہمارے ادارے بہت حمدرد اپنے اپنے ملک کے شہریوں کے لئے فر ایزمبل میں تو پرزرز کا آفیسر ہوں اگر میں پرزرز ہماری پرزرز پر کوئی حملہ آگر ہو تو ہمیں تو اختیار ہے کہ ہم کسی پر بھی گولیاں چلا دیں کسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں کہ ہمارے ادارے کو کوئی نقصان نہ پہنچانے دیں کیا فوج اس کے لئے تیار رہی تھی بلکل تھی بہت زیادہ تھی لیکن انہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ برداشت کیا اور کسی کو نقصان نہیں پہنچنے دیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو ایک جو بھی آئے حملہ آور ہو جائے اس کو ہم علاو کریں اس کو ایک اپرد کا نشان بنانا چاہیے فار ایور تاکہ آئندہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے کوئی ہمارے سرکاری ادارے ہمارے فوجی ادارے ہمارے پولیس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں کیونکہ اس ملک کو بنانے کے لئے فوج نے پولیس نے ایون ہمارا جو چھوٹا سا ادارہ ہے اس میں بہت سارے آفیسز نے شہادتیں اپنے جانوں کے نظرانے پیش کی ہیں ہمیں اپنے اداروں کا تحفظ کرنا چاہیے ہر حساب سے آپ کی بڑی مہربانی جزاک اللہ بہت شکریہ جناب جیل خانجات قاضی نظیر صاحب اب میں تم سے ہے پاکستان کا سفر جاری ہے بزنس اکنومک سمیٹ سیزن فائف کی اوپننگ سیرمینی بھی ہم لوگ نے کرنی ہے تو میں دعوت اسٹیج دوں گا جناب آپ کو کوئی اسٹیج پر آئیں عاصف مجید صاحب آپ بھی اسٹیج پر آئیں حمزہ طبانی صاحب آپ بھی اسٹیج پر آئیں مرزا اکتیابیت صاحب آپ بھی اسٹیج پر آئیں ریبن گائیس اور ایفزتہ ہی پروگرام بھی ہم پاکستان کے معروف شخصیات ہمارے طرح موجود ہیں ایچھ ہے حنیف صاحب آپ بھی اسٹیج پر آئیں آئی جی جیل خانجات آپ بھی اسٹیج پر آئیں آسف مجید صاحب آئیں پلیس پساسہ ہیں سب ہمارے ملک کا اگبار صاحب آپ بھی پلیس اسٹیج پہ آئیں اگبار صاحب آپ بھی اسٹیج پہ آئیں سونیت آپ بھی اسٹیج پہ آئیں آسف مجید صاحب کو سیزر دیجئے گا پلیس ہاں پاکستان 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 ہاں ساپ مجید صاحب اور países شہر کا منطق macaroni یہ بتاہ کر رہے میں صاحب پاکستان گے مگرام حسپ مجید صاحب amb radii اب بنت اسٹیج میں آئیں کہ تو مجید چکہ سپگے آئیں چکہ پ spraying توقف کریں پاکستان پاکستان ہوں سے ہے پاکستان پاکستان اپنے دینی ہے نبیل صاحب نے سپیچ بھی کروانی ہے کازی نزیر صاحب کے ٹوکن آف اپریشیشن ہوگی کازی نزیر صاحب کا ایوار پلیز آئے گی جیل کھانا جا کازی نزیر صاحب پلیز اس سیج پہ بھرپور کلاپیں آپ کی بڑی سروسز ہیں سنٹرل جیل کے لیے کازی نزیر صاحب بہت شکریہ محمد اکبر صاحب کو میں سیج پہ بلاؤں گا ٹوکن آف اپریشیشن ہے اکبر صاحب پلیز بھرپور کلاپنگ محمد اکبر صاحب کے لیے اس کے بعد سردار بابر افاسی صاحب کو میں دعوتیں سیج دوں گا پاکستان 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 سردار بابر افاسی صاحب کا ٹوکن آف اپریشیشن نادیا انوار کا ٹوکن آف اپریشیشن نادیا انوار بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں ساجد بھائی کو مبارک بات ہمارے سے اچھا ایوٹ کیا ہے اور آج ماشاءاللہ اپنے ملک کے سارے ہی اچھے کام کرنے والے لوگوں کو جو ہے وہ انوائٹ کیا اور ان کو شیل سے بھی نوازا تو یہ ایک موٹیویشنل بھی ہوتی ہے تاکہ ہمارے جیسے اور جن لوگوں کو شیل ملیے تو ان کو خدمت کا جدوہ اور بڑھتا ہے تو آج آنے والے سب کو میں مبارک بات ہوں گا اور جس طرح تھا آج یہ جو نو مئی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے لئے ہم مدمت کریں گے کہ اس طرح بھی چیزیں نہ ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ آسف جید پاناوالا صاحب نبیل صاحب موجود ہیں شہدہ فاؤنڈیشن سے آپ کی بڑی خدمات ہے سر نبیل شاہ صاحب دعوت نے سیج دوں گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں میں جب آرہا تھا بھی شہرہ فیصل سے تو بھرپور آپ نے شہرہ فیصل کو پاکستان کے رنگوں سے سجا دیا تھا بھرپور کلیپنگ جناب نبیل صاحب کیلئے میرے بھائی نے 20 سپمبر 2019 کو پاک اگوان بورڈر پر جام شاہدہ نوش کیا وہاں پر جو بار لگی تھی اگوانیسان اور پاکستان کے درمیان اس کی نگرانی پر معمول تھے وہ پاکستان آرمی کا میرا بھائی وہ واہ شہید ہے جس نے ضربت پر شہید تھے شہید کیاپتن مجاہی بشیر ان کی بیوہ سے شادی کری اور ان کی چھے منی کی بچی تھی فاطمہ جس کو اڈاک دیا بین مسلم بین پاکستانی ہمیں ایک بات پر فکر ہونا چاہیے کہ اس طرح کے لوگ ہمارے زمانے میں آج میں موجود ہیں جبکہ ایک کس نفس نفسی کے عالم میں اور جب انسان خودگردی کے ایک موج میں جب رماؤ ہوتا ہے صرف اپنی ذات کو ریکھتا ہے کسی بیوہ سے شادی کرنا آپ رو بہت شیطہ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایک نیکی کا کام تو ہے مگر یہ کہ اگر ہم لوگ جب اپنے اوپر رکھیں اپنے بچوں کو رکھیں تو ہم لوگ اپنے ہم سفر یا اپنے بچوں کو ہم سفر ایک ایسے جیمن ساتھی کے لیے چوائز کرتے ہیں جو آلہ خانبان کا ہو آلہ نصب کا ہو آلہ کردار کا ہو مگر بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے پر یتیموں کو مسکینوں کو بیواؤں کو نظر انداز کیا گیا یہ وہ علمیاں ہیں جس کے ہم سب ذمہ دار ہیں آپ لوگ بھی اور نہیں میرے بھائی نے جب جانے شادن نوش کیا تو اس وقت پورا پاکستانی ہماری گھر میں امڈا ہوا تھا سی ایم صاحب کیا گورنر صاحب کیا چیف آفدار میس صاحب کیا کور کمانگر صاحب کیا سب لوگ اس دن ہمارے گھروں پر موجود تھے آ رہے تھے جا رہے تھے تو اس وقت ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا جو کہ میں آپوں سے شیئر کرنا جاتا ہوں ہماری گھر میں اچھا سارے پیپرز جمع ہو گئے ہمارے خاندان والی بھی تھے دو سباب بھی تھے رشدار بھی تھے آس پڑوس کے لوگ بھی تھے اور جن دن لوگوں کو معلوم چلا ان لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ میرا جمعان بھائی پاکستان کے خاتف شہید ہو گیا ایک گھر جڑا گیا زیاد کے بات ہے وہ جب شہید ہوا تو اس کی اپنی دو ٹونس بیٹی ہیں تھی وہ تو اس کو مش کرتی ہوں گی کوئی آیا کہ میرے بچے کی جو بلگوا دو آپ کے گھر میں آکر سی ایم ساب آ رہے ہیں کوئی آیا کہ میرے بچے کا ٹرانسہ دروا دو کسی نے بولا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کسی نے بولا میرے ساتھ وہ مسئلہ ہے یہ ہم لوگوں کے لئے بڑی تکلیف دیا منتا وہ جو لوگ ہمارے گھر پر آئے وہ بھی پاکستانی تھے اسی معاشرے کا حصہ دے قدریں ہم لوگ اتنی کھو چکے ہیں ہم لوگ اتنے معاملات کو ہم لوگوں نے پیجے چھوڑ دیا ہے جو کہ اسلامی نظریہ کے مطابق بین مسلم ہم لوگوں کو ملا اور پاکستان کا جو کلچہ ہے ہم لوگوں نے اپنے کلچر کو چھوڑ دیا تو وہ ایک بڑا تکلیف دیا میں نے کہا جب یہ کی شہید کی فیملی کی ساتھ ایسا ہوتاست ہے تو بھارا والوں کو پھر اللہ ہی حافظ ہے تو ہم لوگوں نے پھر اس وقت فیصلہ گیا کہ ہم لوگوں کو ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے جو کہ پاکستان کے لئے ہو پاکستانیوں کے لئے ہو ہم لوگ اس وقت پھر پور کمانڈر صاحب آئے ہمارے گھر انہوں نے بولا کہ آپ اپنی کوئی وش بتائیں میں سرکاری نوکری لے سکتا تھا میں انہوں سے کوئی دوسری مراج لے سکتا تھا میں اپنی فیملی کو پروٹک کرنے کے لئے کوئی بھی بات انتر کر سکتا تھا میں نے ان کو بولا مرنگا سر اگر آپ ہماری وش کو تو اگر پورا کر سکتے ہیں تو ایک ادارہ بنا کر دے لیں تو اس وقت پور کمانڈر صاحب تین عظیم منجون صاحب انہوں نے ہمارا ادارہ ریسر کروا کر دیا شہدہ فانڈیشن جو کہ میرے بھائی کی یاد میں منایا گیا ہے شہید میرے حظیر شاہید مموریل یہ مختصر سا کارو مجھے بہت خوش ہوئی ساجی دسانس صاحب کا یہ مجھے انویڈیشن ملا اور تم سے ہے پاکستان بہت خوش آج کا جو دن ہے میں اپنی بات کو بڑا مختصر کرتا ہوں نو مہی کا جو دن ہے بڑا دنخراچ واقعہ ہوا اور اس کے جتری میں مجھمت کیا مگر اس کے پیچھے پورا بیک گراؤنڈ ہے یہ واقعہ ایک دم آسانی سے نہیں ہو گیا کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ہوتی اس کے پیچھے پوری پلیننگ ہوتی ہے آج سے پانچ سال پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پریش مشرف صاحب کا ایک معاملہ چل جاتا ہے ٹی گی وغیر پر اس وقت کے دی گی یا اس پیار تھے جنر آسے وفور صاحب اور انہوں نے اس وقت اپنی تقریب میں بولا تھا کہ پاکستان فیف جنریشن وار کا چھکار ہے جیسا کہ اس وقت اراق میں ہو رہا ہے اور دوسرے ملکم ہو رہا ہے تو خزارہ اپنی فورسش کو آپ لوگ سپورٹ کریں اور ہمیں اس بات کے اندیشہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ فیف جنریشن وار ہماری نوجوان نصر کا جماعت خراب کرے گا اور وہ واقعہ ہم لوگوں کو نو مئی کی دن ہم لوگوں دیکھنے میں آیا جزیں شہدہ کی یادگار کو اور شہدہ کی بے حرمتی کی گئی بین پاکستانی قوم اور خاص ہوئے بین مسلم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح آیتیں نازل فروائی نہیں ہیں کہ شہدہ جو ہیں وہ مرتے نہیں ہیں شہدہ زندہ ہے اور جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ قرآن بھی رسول کے پاس آیا کرتے تھے اور بقیدہ حصر سے پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آج جنگ ہو رہی ہے کیا اس میں میں بھی شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا تو بین مسلم شہادت کا تو بہت بہت بڑا ردبہ ہے ہمیں اپنے اردگیز اگر ہمارے کوئی شہید کی فیملی موجود ہے یا وہ ادارے جنہوں نے پاکستان کی بکے کے خاطر اپنے بچوں کا جانوں کا نظرانہ پیش کیا وہ لوگ جو کہ پاکستان کے لیے جیسے کہ ساجی صحیح صاحب یہ آج کا جو دن ہے یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے جو انہوں نے یہ پروگام کیا ہے دوست و دوست ہیں دشمن کو ہوئے تو بھی دیکھ رہی ہوں گی پاکستان میں سے جو انٹرنیشنل ایجنسیز جو یہاں پر کام کر رہی ہیں سب سے بڑا دشمن ہمارا انڈیا ہے کیا راو کو نہیں معلوم ہو کہ ساجی صحیح صاحب نے موریل سپورٹ میں بہت بڑی بات ہوتی ہے یہاں پر اس طرح کے پروگام میں آپ کو کہیں بھی معلوم کریں اپنے وطن سے اپنی افعاد سے اپنے اداروں سے اپنے شہدہ سے یقیحتی کے لیے آپ لوگ اس طرح کے پروگام کو کامیاب بنانے میں بھرکور کردار ادا کیا کریں اور آخر میں آپ لوگوں کے لیے کیونکہ یہاں پر بہت ساری لوگ میرے جاننے والی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت سائے لوگ ایسے جو کہ انلون ہیں گیارہ مہی کو پی ایس میزیم میں ہم لوگ ایک پروگام کروانے جا رہے ہیں شہدہ فانڈیشن اس کا ٹائٹل ہے تازی میں شہدہ جس میں پورے پاکستان سے شہیلوں کی فیمیلیز آ رہی ہیں اور وہاں پر آپ لوگوں کے ہمیں منتظر رہیں گے اس پروگام کو کامیاب کرانے کے لیے آپ لوگوں کی فیمیلی کے ساتھ آئیں اور برپروشے کر سارت رہیں آخر میں ایک چھوٹا کا میسیج میں نے بہت دیں گے نو مہی کا جو ڈائریکٹ جو جو نشانہ ہیں میں صحیح الفاظ نہیں ملنا وہ شاہد جاتی صاحب ہیں جو کہ شاہد میں کے لیتین شاہد کے فادر ہیں ان کو جو فیوز ہیں وہ یقینا بلکوڑ ڈیفرینٹ ہوں گے کیونکہ جب کوئی شخص اپنے پوری زندگی کی انویسمنٹ کرتا ہے اپنے بچے کو پالتا ہے اپنے بچے کو پوستا ہے اس کو پڑھاتا ہے لکھاتا ہے تو جوان بچے کا لاشا اٹھانا ایک واقعے میں نوڑاوٹ بہت مشکل کام ہے تو نو مہی کی حوالے ساتھ اگر شاہد اگر ان کے بیوز بلی رہے ہیں تو وہ بہت تارہمان ہو ہم نوڑی لیے تینکیو پاکستان زندگیوار بہت شکریہ نبیل صاحب صحصے کو آگے پڑھاتے ہیں معروف بزنسمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر بھائی بہریہ سے تشریف لائیں آپ کا بھی شکریہ انیس راجہ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے میں باروک ٹی وی انکر ہیں عمر عباسی صاحب بہت دور سے تشریف لائیں اشرف منتظری صاحب بیٹھے ہیں تمام مقاتب فکر موجود ہے سید سجاد علی شاہد نیچی ٹی وی کے پیروچیف میری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں حبیب جعفری صاحب کاملہ خوش آم ان کو بھی تہے دل سے ویلکم کروں گا معروف بزنسمن اور فاران کلب کے لیے آپ کی بڑی خدمات ہیں بے باگ بولتے ہیں اور بولنے میں ہمارے استاد ہیں ایچ ایم حنیف صاحب کو میں دعوت سریج دوں گا کہ وہ مضبوط مستحقم پاکستان کے لیے اور نو مہے کی واقعات کی روکتان کے لیے کیا کرنا چاہیے برپور کلیپنگ ایچ ایم حنیف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی شہید کے بھائی تقریر کر رہے تھے ماشاء مجھے وشات بھی یاد آ رہے تھے کہ ایک موچ مچل جائے تفاہ بن جائے ایک بھول اگر چاہے کلستان بن جائے ایک خون کے خطرے میں وہ تاثیر ایک قوم کی تاریخ قومہ بن جائے آج کی اس پرگرام کے حوالے سے بھی ایک میں بات کہوں گا شیئر کی صورت میں کہ قوموں نے تاریخ کے بہت بار بھی دیکھے ہیں لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی ہے پاکستان عمالت ہے ان لاکھوں شہدہ کی جنہوں نے ایک نظریہ کے لیے اپنی جانوں پر نظرانہ بیش کیا پاکستان امانت ہے ان کروڑوں عوان کی جنہوں نے ایک مملکت کے لیے اسلامی مملکت کے لیے ہجرت کی اور یہاں پر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ گئے پائید عظم رحمت اللہ علیہ کی خیادت میں یہاں پر تشریف لائے آزادی ہمیں مل تو گئی ہے لیکن آزادی کی قدر کرنا ہمارا فرض ہے اور آج آپ پوچھ تو لیں اتنے مہینے ہو گئے اب تو ہم اکلپ بھی نہیں دے سکتے فلسطین کے ان بچوں کی ان ماں کی جو حقیقتاً آزادی کے لیے اور اپنے حفاظت کے لیے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنے نظری کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں تو یہ آزادی جو ہے جیسے اشتیار بیگ نے کہا تھا کہ ستائیس رمضان کو ملنے والا یہ ملک اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے میں کچھ وقت لے لوں گا اور تھوڑا سا جب چیمبر آف قومس کا میکٹن پریزیڈن تھا ورڈ بینک کی چیف اکنمس آئی تھی اور زیادہ صاحب کو ان سے ملاقات کرنی تھی ایک دن پہلے انہوں نے ہمیں فون کیا اور کہا کہ میں آپ کی کیسٹ بننا چاہتی ہوں میں ہوں آپ کے سائٹ بھی کر رہا تھا انہوں نے پاکستان کے مطالب ہم سے زیادہ ہم کو معلومات حرام کی انہوں نے کہا کہ راوی سطلت چناک جہلم انڈس یہ سب آپ کے پاس موجود ہیں مٹھا پانی یہ سمندر کھارا پانی بھی آپ کے پاس موجود ہے مین پاور بھی موجود ہے تمام مادنیات آپ مجھے ابھی بھی لسٹ پڑی ہوئی ہے وہ جو انہوں نے پروائیڈ کی تھی تمام مادنیات آپ کے پاس موجود ہیں چاروں موسم پاکستان گولہ نے ادا کی یہ پہاڑ یہ سب کچھ ادا کیا لیکن اس کے باوجود اتنے عظیم ملک کو جو اللہ نے توفیق میں بھی پیش کیا علامہ اکبار اور قائد اعظم رحمت اللہ کی ان فکر کے نتیجے میں اور کوششوں کے نتیجے میں آج ہم نے اس کی کیا قدر کی ہوئی ہر طرف افراد تفریق کا سماح ہے ہم لوگ مایوس پتہ نہیں کیوں ہو رہے ہیں حالانکہ ہونا نہیں چاہیے قرآن تو بنا کر رہا ہے اللہ کی رحمت سے آپ مایوس نہ ہوں میں جب فاران کلب میں تھا انٹرنیشنل کا جنرل سیکٹری ایم ایم عالم صاحب آئے ہمارے پاس اور اس زمانے میں اتنے سارے جہازوں کو گرانے ایک منٹ کے اندر ایک ہسٹری ریکارڈ ہو گئی کی میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ عالم صاحب آپ نے اتنی بڑی ہسٹری ایک منٹ کے اندر قائم کر دی وہ کیا جذبہ تھا ان کے الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں انہوں نے کہا ایک تو نظر یہ کہ اسلام کی حفاظت اور دوسرا ہماری مملکت کی حفاظت اور میں اڑا اور مجھے پتہ نہیں ہے مجھے میرے سامنے میرا اللہ تھا ساری کی ساری ان جہازوں کو میں نے توڑ گرد دیا اور آپ یقی مانیں اس زمانے میں تو نہیں آج بھی اتنی چھوٹے سے وقفے میں اتنے جہازوں کو ہندوستان کے گرانا بلکہ دنیا میں کسی اور ملک دشمن کے جازوں کو گرانا آج بھی ایک ریخورت قائم ہے یہ ایک جذبہ تھا پاکستان کے لیے قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ اپنے گھوڑے اب تیار رکھیں یہ گھوڑے سے کیا مراد ہے اپنے سارے جنگی اسلاح اور ساز سامان بیار رکھیں اور کون کرے گا ہماری آرمی ہماری ملٹری ہماری فوج کی جانوں کو نظرانہ دینے کے لیے تو ہمیشہ تیار رہتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری عسکری قوت کے ساتھ ہمیں بھی تیار رہنا ہوگا ہمارے تمام اداروں کو اپنے حدود میں رہ کر وہ سارے کام کرنے ہوں گے اور بجائے اس کے ایک انسٹیوشن دوسرے انسٹیوشن میں مداخلت کرے ہمیں میں نیسور قوم واطہ سے مو بی حبل اللہ جمعیم ونہ تفرحوں کی آئے پر عمل کرنا ہوگا کہ hold fast the hope of Allah and do not create disunity amongst yourselves اللہ کی رسی کو مضبوط ہم پارڈی کی بات کرتے ہیں اچھی بات ہے ہم اپنے اپنے سیاسر کی بات کرتے ہیں اچھی بات ہے لیکن اس وقت ہمارا باہول وہ نہیں ہے غلطی کرنا انسان کا کام ہے اور انسان سے غلطی ہوگی فرشتے نہیں ہیں لیکن آدم علیہ السلام کو اور شیطان کو جب اللہ سبحانہ وطالعہ نے جب سجدہ نہیں کیا تو شیطان نے معافی مانگے سے انکار کر دیا اور آدم علیہ السلام نے معافی مانگ کر اشق المخلوقات کا درجہ حاصل کر لیا آج بھی ہم سے غلطیا ہوں گی رائندہ بھی دیکھ اپنی غلطیوں کی معافی ہمیں مانگنی ہوگی اپنے مملکت سے اپنے عوام سے اپنے عمر سے معافی مانگنی ہوگی اپنے آپ سے معافی مانگنی ہوگی اپنے زمین سے معافی مانگنی ہوگی یہ غلط کیا ہم سے ہوئی ہے اور اس کا ازادہ بھی انشاءاللہ ہم ہی کریں گے میں آپ تمام لوگوں کو ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ساجد بھائی نے یہاں پر جو میٹنگ کو کال کیا ہے بہت بڑی بات ہمیشہ کرتے ہیں اور ان کو صدقہ دل سے وہاں بات میں پیش کرتا ہوں لیکن قرآن کریم کے ایک آیت کو آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ ہم کو تو بہت ہونچا جانا ہے یہ چائنہ ہمارے ساتھی آزاد ہوا تھا بلکہ ہمارے ایک ساتھ بعد آزاد ہوا تھا اور کئی سارے ممالک اس کے ساتھ ساتھ آزاد ہوئے تھے لیکن کہاں پہنچے ہوئے ہیں ہم مقروض ہیں ہم بھکائی بن رہے ہیں اس لیے ایک عوام پچیس کروڑ کی وہی معصوم وہی تڑپ رہی ان کے پاس ہے کیا آپ ان کے کتنی بھی تنکیق کر لیں لیکن وہ مجبور ہیں اور مجبور یہ الگ بات ہوتی ہے لیکن وہ طبقہ جو پاکستان پر مسلط ہے اور پچھلے اسی سال سے وہ مسلط ہے ہمیں سود کی لعنت سے بھی بچنا ہے ہمیں بہت سارے اور کام کرنے ہیں اٹھ مجاہد وطن قسمتیں بنائی جا سندگی کی راہ میں سندگی لٹائی جا ساجد بھائی کو دل سے موارک بات پیش کرتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ ربی اللہ